ہاورو فیکس سیمسنگ میگا سکس پوائنٹ ٹری اسکرین نوٹ ورکنگ پرولم نمسکر دوستو سوالگر ہے اب سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کی کیسے آپ جو ہے اپنے سیمسنگ کے ڈیوائس پر اپنا جو یہاں پر پرولم آ رہا ہے اس کو کیسے فیکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا جو ڈیسپلی سکرین ہے یہاں پہ کام نہیں کر رہے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے آپ ٹاچ یہاں پہ اچھے سے جو ہے نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو کیسے فیکس کرنا ہوگا میں آپ کو دوستو کچھ سولویشنز بتاؤں گا اس کے ریگارڈنگ پر ٹھیک ہے آپ کا پرولم دوستو یہاں پر سولف ہو سکتے ہیں اگر یہ سوفیر کے ریلیٹیڈ کوئی بھی پرولم ہے تو جب بھی دوستو یہ چیز کا پرولم آ جاتے ہیں آپ کی دیوائس پر تو دوستو یہ ہارڈوئر کے وجہ سے آتے ہیں یا تو پھر سوفیر کے وجہ سے ٹھیک ہے تو دونوں میں سے دوستو کوئی بھی پرولم آپ کو یہاں پہ ہو رہا ہوگا اگر آپ کے سکرین وغیرہ ڈیمیج ہے تو یہ دوستو ایک ہارڈوئر کا ایشیو ہے تو آپ کو سیمپلی ٹیگنیشن کے پاس جا کے فیکس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن دوستو یہاں پہ مان لیجئے آپ کا سکرین پہ کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہے پھر بھی آپ کو اس طریقے کا پرولم آ رہا ہے تو آپ کو کچھ سولیشن سے آپ پہ فولو کر لینا ہے اس کے بعد بھی دوستو ہارڈوئر کا ایشیو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈیسکرپشن پر لنک مل جائے گا کسی بھی پرولم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے اگر ایسا کچھ بھی پرولم آ جاتے ہیں آپ کا جو کیس ہے دوستو اس کو دیکھیں آپ کا جو بیک کورے اس کو ریموف کر دیجئے اور سادے ساتھ میں دوستو آگر آپ کے سکرین پہ کچھ بھی یہاں پہ سکرین گارڈ وغیرہ لگایا ہوا ہے کچھ ٹیمپر وغیرہ ہے تو ان کو آپ ریموف کر کے دیکھیں بیک کور، سکرین گارڈ، سٹیکرز تو ان سب کو آپ ریموف کر کے دیکھیں اپنے سکرین سے اور سکرین کو تھوڑا سا ساف کر کے دیکھیں کیونکہ دوستو اگر گام وغیرہ لگ جاتے تو بھی آپ کو پرولم ہو سکتے ٹھیک ہے اسکرین کو اچھے کپرے سے ایک بار ساف کر کے دیکھیں اس کے بعد دوستو چیک کریں ریشٹارٹ کر کے کی آپ کا پرولم سولف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کئی بار دوستو کئی کیس میں یہی ریزنس رہتے ہیں بیسک ریزنس اور بیسک سولوشنس ٹھیک ہے کام ہو جاتے تو آپ بھی یہ سب سے پہلے کر کے دیکھیں سولف ہو جاتے ہیں پرولم ٹھیک ہے اگر پرولم سولف نہیں ہوا رہا ہے تو دوستو آپ جائے سیٹنگ پر اپنا اسٹوریچ چیک کریں ٹھیک ہے اگر آپ کا اسٹوریچ دوستو کمپلیٹلی کونزیوم ہو چکا ہے اسٹوریچ فول ہے تو اسٹوریچ کو 40% یا 30% آپ فری آپ کریں اسٹوریچ کلین آپ کرنے کے بعد دوستو اپلیکیشن چیک کیجئے اگر کوئی بھی بیٹ اپلیکیشن سے جیسے کی تھاٹ پٹی اپلیکیشن یہاں پہ کوئی بھی unknown website سے انسٹال کیا ہوا اپلیکیشن تو ان کو بھی آپ delete کریں اگر بہت سارے اپلیکیشن سے تو ان کو بھی آپ delete کریں اگر unused ہے تو تھوڑا سا mobile کو free آپ کر کے دیکھئے ٹھیک ہے کئے بار دوستو کیا ہوتے mobile lag کرتے ہیں فول ہو جانے کے بعد تو ہمیں لگتے یہاں پہ display or free touch کا issue ہیں ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہوتے وہ lagging کا issue ہوتے اور hang ہونے کے وجہ سے ایسا problem ہوتے تو آپ ایک بار ضرور یہ try کر کے دیکھیں اگر اس سے کام بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس سے بھی دوستو problem آ رہا ہے تو آپ touch check کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اپنے mobile پہ touch check کر کے دیکھیں اس کے لئے دوستو آپ کو developer option چاہیے ہوگا یہاں پہ تو developer option دوستو میں enable کر لیتا ہوں تو دوستو about phone پر جا کے آپ کو built number یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے software information کے اندر پہ تو built number پہ آپ کو ساتھ بار click کرنا ہے اس کے بعد mobile pattern آپ کو بھر دینا ہے اور یہ developer enabled ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی developer option کہا پر ہے ہمیں وہ search کرنا ہے تو last پہ آپ کو مل جائے گا تو اس میں جائے enable ہونا چاہیے آپ کا developer option تو یہاں پر ہمیں search کرنا ہے pointer location تو چلیے تھوڑا سا نیچے جا کے search کرتے pointer location okay تو یہاں پر ہے ابھی دوستو آپ کو کیا کرنا ہے screen پہ آپ slide کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو draw کر کے دیکھنا ہے screen پہ اگر touch آپ کا کام نہیں کرتے تو touch یہاں پہ stop ہو جائے گا اور continue نیچے سے ہوگا ٹھیک ہے یہ running پہ نہیں ہوگا اگر آپ کا touch اسی بیچ میں ٹھیک ہے problem کرتے تو touch جو ہے اس طریقے سے یہاں پر remove ہوگے دوبارہ سی new touch area میں آپ کا screen پہ touch problem ہے ٹھیک ہے یہ touch issue ہے یا پھر کیا problem ہے آپ کو یہی سے بتا لگ جائے گا اگر آپ کا یہاں پر touch issue آ جاتے تو touch کافی جیدہ میس ہوگا تو آپ کیا کر سکتے touch کو change بھی کر سکتے یا پھر display check کروا سکتے کسی بھی technician کے پاس جا کے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی دوستو کئی بار ہم check کر سکتے ہیں ساری ساتھ دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے software update کرنا software update کرنے سے دوستو آپ کے mobile پر کافی improvement ہو جاتے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے so software update can include but it's not limited to device stability movement box fixes fix ہو جائے اور آپ features ملے گا تو فرچ improvement to perform ٹھیک ہے تو آپ کے device میں اور بھی زیادہ یہاں پہ performance اچھا ہونے کے لئے آپ کو software update دیا جاتے تو software کو update کریں اور اس کے بعد چیک کر دیکھیں دوستو اس سے کافی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا problem بھی یہاں پہ solved ہو جائے گا ٹھیک تو اس طریقے سے آپ problem کو fix کر سکتے by any chance اگر problem solved نہ ہو تو جا کے ہی آپ اپنے mobile کو factory reset کریں اس کے لئے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے general management پہ جانا ہے reset پر click کرنا ہے اور factory data reset پر click کرتے ہوئے آپ reset پہ ڈبا کے mobile password بھر دینا ہے اور reset کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر اس کے بعد بھی same problem ہی ہے تو آپ کسی بھی technician کے پاس یا پھر service پاس جا کے fix کر سکتے وائرنگ کا issue ہو سکتے مار رویوٹ problem ہو سکتے display خراب ہو گیا ہو گا کچھ بھی problem یہاں پہ ہو سکتے تو check کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا ٹھیک ہے ان کے